اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل گائز کولڈ وار کے دوران امریکہ نے ایسے خفیہ تیارے بنا لیے تھے جو آسانی سے سوویت یونین کی ائر سپیس میں جاتے سوویت یونین کے سیکرٹ پروگرامز، ائر بیسز، ملٹری بیسز اور ملٹری انسٹالیشنز کی جاسوسی کرتے اور واپس آ جاتے اس وقت سوویت یونین کو احساس ہو چکا تھا کہ امریکہ کے تیارے ان کی ائر سپیس میں داخل ہوتے ہیں اور جاسوسی کرتے ہیں لیکن سوویت یونین امریکہ کے ان تیاروں کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ امریکہ کے یہ جاسوس تیارے انتہائی انچائی پر پرواز کرتے تھے اور اس وقت سوویت یونین کا بہترین انٹرشپٹ تیارہ مگ سیونٹین تھا اور مگ سیونٹین بھی امریکہ کے جاسوس تیارے یو ٹو کی انچائی کو چھو نہیں سکتا تھا اور نہ ہی سوویت یونین کے پاس کوئی ایسا سیم مزائل سسٹم تھا جو امریکہ کے اس تیارے کو ہٹ کر پاتا یاد رہے سوویت یونین کے پاس ایس ٹوئر مزائل سسٹم بھی تھا جن کی رینج امریکہ کے جاسوس تیاروں تک تھی لیکن یہ ایس ٹوئرنٹی فائف صرف موسکو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موسکو کے گرد ہی انسٹال کیے گئے تھے اور ان میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت تھی انہی دنوں سوویت یونین نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خفیہ پروجیکٹ شروع کر رکھے تھے جن میں سے ایک ایس یو نائن انٹرسیپٹر تھا جو کہ امریکہ کے جاسوس تیاروں کو انٹرسیپٹ کر سکتا تھا دوسرا خفیہ پروجیکٹ ایس سیونٹی فائف ڈیوینہ سرفیس ٹوئر مزائل سسٹم تھا جو کہ امریکہ کے کینبرہ اور یو ٹو جیسے تیاروں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا نائنٹین فیفٹی سیون میں سوویت یونین نے ایس سیونٹی فائف مزائل سروس میں شامل کر لیا انہی دنوں چین نے بھی سوویت یونین سے یہ ایس سیونٹی فائف مزائل سسٹم خرید لیے کیونکہ جو مسئلہ امریکہ کے تیاروں کی طرف سے سوویت یونین کو درپیش تھا وہی مسئلہ بیجنگ کو تائیوان کی طرف سے تھا تائیوان چین کا دشمن ہے اور امریکہ نے تائیوان کو بی فیفٹی سیون کینبرہ تیارے دے رکھے تھے یہ تیارے بھی ریکونیسنس مشن سر انجام دیتے تھے ان شارٹ امریکہ تائیوان کے ذریعے بھی چین اور سوویت یونین کی جاسوسی کروا رہا تھا سیون اکتوبر نائنٹین ففٹی نائن کو تائیوان کا بی ففٹی سیون چین کے شہر بیجنگ کے پاس جاسوسی کر رہا تھا جسے پیپلز لیبریشن آرمی نے سوویت یونین سے خریدے گئے نئے ایس سیونٹی فائف سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹم سے کامیابی سے ہٹ کر دیا یہ ایس سیونٹی فائف مزائل کی سب سے پہلی کامیابی تھی یہ ایس سیونٹی فائف کی پہلی کامیابی ہی نہیں بلکہ یہ پہلا سیم سسٹم تھا جس نے ہسٹری میں پہلی بار کوئی تیارہ تباہ کیا تھا اس سے پہلے کسی بھی سرفیس ٹو ائر مزائل سسٹم نے کوئی تیارہ تباہ نہیں کیا تھا اور یہ سیم سسٹم کے سنہری دور کا آغاز تھا لیکن اس سب سے بڑی کامیابی کو سوویت یونین کی ریکویسٹ پر چین نے پبلک نہیں کیا چین نے اسے خفیہ رکھا اور اس وقت کسی کو نہیں بتایا کہ اس نے یہ کینبرہ تیارہ کس مزائل سسٹم سے تباہ کیا ہے جبکہ تائیوان اور امریکہ بھی بدنامی کے در سے خاموش تھے یہ ایس سیونٹی فائف مزائل کی پہلی اچیومنٹ تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوویت یونین دنیا میں اس کا ڈھنڈورہ پیٹتا اور اپنے اس مزائل کی کامیابی دنیا کو بتاتا لیکن سوویت یونین نے اس سے بھی بڑا شکار کرنا تھا اس لئے سوویت یونین خاموش تھا اور وہ شکار امریکہ کا ہی یو ٹو ڈریگن لیڈی تیارہ تھا کیونکہ انٹیلیجنس ذرائع سے سوویت یونین کو معلوم ہوا تھا کہ امریکہ کا ایک خفیہ تیارہ جاسوسی کے لیے سوویت یونین جاتا ہے تاہم کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا تیارہ ہے اور اس کی سپیکس کیا ہے یہ تیارہ نو اپریل انیس سو ساٹھ کو بھی سوویت یونین میں جاسوسی مشن پر تھا اور اس وقت سوویت یونین نے میگ نائنٹین اور ایس یو نائن بھی ڈیویلپ کر لیے تھے امریکہ کا یو ٹو تیارہ جب سوویت یونین کی سپیس میں داخل ہوا تو سوویت یونین نے اس تیارے کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا لیکن ایس یو نائن کے انٹرسپٹ کرنے سے پہلے پہلے یہ تیارہ سوویت یونین کی ائر سپیس کو چھوڑ چکا تھا آپریشن کا سوچا تھا کہ فیلحال یہ یو ٹو کا سوویت یونین کا آخری مشن ہے اور اس کے بعد یو ٹو تیارے کے ذریعے سوویت یونین میں آپریشن نہیں کیا جائے گا یو ٹو ڈرائگن لیڈی کا آخری مشن واقعی آخری مشن ثابت ہوا اور اس مشن کے لیے امریکہ نے اپنا تیارہ لینڈ کرنے اور ٹیک آف کرنے اور اس مشن کو آپریٹ کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کی دوستو امریکہ کے اس مشن پر میں آلریڈی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو اوپر کے آئی بٹن پر یا ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا تو یکم مائی انیس سو ساٹھ کو امریکہ کا یو ٹو ریکونیسنس ائرکرافٹ جاسوسی مشن پر تھا جسے سوویت کے ایس سیمٹی فائف نے کاؤنٹر کر دیا اور مار گرایا امریکہ نے اس شوٹ ڈاؤن کو بہت چھپانے کی کوشش کی لیکن سوویت یونین نے ان کا پائلٹ زندہ گرفتار کر لیا تھا جسے ایک ہفتے بعد پبلک کیا گیا اس واقعے کے بعد ایس سیمٹی فائف مزائل کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی اور ایس سیمٹی فائف کی ویپن مارکیٹ میں مانگ بھڑ گئی اور یہ سسٹم تاریخ کے سب سے زیادہ ڈیولپ ہونے والے ائر ڈیفینس سسٹم میں شامل ہوتا ہے اس سسٹم نے بعد میں بھی کئی دفعہ یو ایس ائر کرافٹس کو کاؤنٹر کیا جس میں ویتنام وار کیوبن مزائل کرائزز اور چین کی تائیوان کے خلاف کاروائی شامل ہے دوستو کل ملا کر یہ سسٹم اب تک سترہ مختلف جنگوں میں استعمال ہو چکا ہے اور سینٹیس ممالک اس سسٹم کو خرید چکے ہیں جن میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہیں گائز انیس سو پینسٹ میں انڈیا ایس ای ٹو یا ایس سیمٹی فائف کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کر چکا ہے انیس سو پینسٹ میں سواڈن لیڈر عبدالراشد بی فیفٹی سیون کیمبرہ تیارہ لے جا کر انڈیا کے بہت اندر تک گھس گئے یہ ایک ریکی مشن تھا لیکن انڈیا کے امبالا شہر کے پاس سواڈن لیڈر راشد کا تیارہ ڈیٹیکٹ ہو گیا اور ایس ای ٹو یا ایس سیونٹی فائف مزائل فائر کیے گئے لیکن راشد اس خطرناک مزائل سسٹم سے بچ نکلنے میں بڑی مشکل سے اور زبردست حکمت عملی سے کامیاب ہوئے اس حملے میں ان کا تیارہ بری طرح ڈیمیج ہو چکا تھا اور پاکستان لینڈ کرنے کے بعد یہ تیارہ کبھی بھی پرواز نہ کر سکا گائز پاکستان کے پاس اس مزائل سسٹم کا اپگریڈ ورجن ہے جو کہ پاکستان نے چین سے لیا تھا کیونکہ پاکستان روس سے یہ سسٹم تو نہیں لے سکتا تھا اس اپگریڈ ویرینٹ کو ایچ کیو ٹو بھی کہتے ہیں یہ سسٹم آج بھی پاکستان میں سرویس میں شامل ہے اور یہ مزائل زیادہ تر ائر بیسز اور دوسری اہم جگہوں پر انسٹال کیا گیا ہے اس مزائل کا میکنزم کمانڈ گائیڈنس پر مشتمل ہے یعنی اس مزائل کو ریڈیو سگنل کے ذریعے گائیڈنس ملتی ہے ایسے سیونٹی فائف ریڈار سٹیشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور دشمن کا ائرکرافٹ دیکھنے پر آٹو فائر بھی کرتا ہے اس مزائل کی آپریشنل رینج پینتالیس کلومیٹر تک ہے اور سپیڈ میک تھری پائنٹ فائف ہے اور ایکوریسی ساٹھ میٹر تک ہے یہ سنگل ریل پر مشتمل ہوتا ہے اور گراؤنڈ ماؤنٹیڈ ہے یعنی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا یہی وجہ ہے اسے اہم جگہوں پر مستقل طور پر انسٹال کیا جاتا ہے دوستو رشیہ نے اسی مزائل سسٹم کو ریٹائر کر کے اس کی جگہ ایس تھری ہنڈرڈ کو لایا تھا تاہم اس سسٹم کو ابھی بھی بہت سے ممالک یوز کر رہے ہیں جن میں چین اور پاکستان بھی شامل ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی